دوستو سندھ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کی آڑ میں پاکستان کے حالات کو انڈیا میں ہونے والے اقلیتوں پر ظلم سے کمپیر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں شاید حالات بہت خراب ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو اس واقعے کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ایک پوری کمپین سٹارٹ کی گئی ہے اور اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کو ملائم کیا جائے دوستو سندھ کا علاقہ ہے سہرائے تھر وہاں پہ جو ہے ایک ہندو لڑکا جا رہا تھا جس کی عمر جو ہے کہا یہ جاتا ہے چودہ پتہ سال ہے لیکن مجھے تو کچھ زیادہ ہی لگتی ہے خیر وہاں پہ ایک سامنے سے ایک ویڈیو ڈالا آتا ہے اس کے اندر جو ہے ایک عبدالسلام دہود نامی شخص ہیں وہ اترتے ہیں اور وہ اس لڑکے کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اسے کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے دوستو دیکھا آپ نے اچھا اس کی مزید میں نے آواز جو ہے وہ کم کر دی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس میں وہ شہر اس کو کچھ گالیاں بھی دیتا ہے تو وہ میں نہیں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اس میں سافظہ رہے کچھ لوگ فیملی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں خیر اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بھگوان کو گالی دو اور اللہ اکبر کہو اب اگر تو آپ مذاہب کے تباہ سے دیکھیں تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی ریسپیکٹ کرنی ضروری ہے اور ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی دلازاری کریں یا کسی کے مذہب کی دلازاری کریں اب جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ تو انتہائی افسوسناک ہے اس میں کوئی شاک بھی نہیں ہے اور ہماری پولیس نے اس بندے کو ابدل سلام دود نامی شخص کو گرفتار بھی کیا ہے جہانا تک بات ہے انڈیا سے کمپیر کرنے کی تو اس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے اور بھی کافی سارے میڈیا ملکی اور غیر ملکی تو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا سے کمپیر کیا جائے اس کا کوئی کمپیریزان انڈیا سے بنتا ہی نہیں ہے میں نے اگر تیس یا پینتیس سالوں میں شاید یہ ایک واقعہ دیکھا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایک کا دھکا ہوا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن انڈیا میں تو ڈیلی بیسز پر اس طرح کے واقعات آتے ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے کیا جاتا ہے تورچر کیا جاتا ہے اخلاق کی ویڈیو دیکھ لیں اس کے علاوہ پچھلے دنوں ایک بزرگ کی ویڈیو آئی تھی جس کو تورچر کیا گیا اور پھر مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جاتی ہے یہاں پہ تو اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کو اب چھوڑا بھی نہیں جائے گا اور منطقی انجام تک لے جائے جائے گا وہاں پہ تو جو اس طرح سے کرتے ہیں مسلمانوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو تو کھولوں کے ہار پینا جاتے ہیں اب اس کو انڈیا سے کمپیر کرنا بنتا ہی نہیں ہے وہاں پہ اور یہاں پہ حالات کا جو فارق ہے وہ زمین اسمان کا ہے وہاں پہ جس طرح سے نہ صرف مسلمان برادری ہے وہاں پہ باقی بھی کرسچین ہیں یا عدلت ہیں وہ بھی اسی طرح کا ڈیلی بیسز پہ رونر ہوتے ہیں یہ اکا دکا کیسز آگئے ہیں اب میرے کہنے کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ ہم بھی یہاں پہ یہ کرنا شروع کر دیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو انڈیا سے کمپیر نہیں کر سکتے جو میڈیا چینلز یا میڈیا گروپ اس کو انڈیا سے کمپیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دنیا ہم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے حالات بھی اسی طرح کے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ایک ویڈیو بنائی گئی جس نے کیا وہ غلط کیا اور اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل کی گئی ہے حالکہ مرتضی وحاب نے یہ کہا بھی ہے سیند حکومت کے جو ترجمان ہیں کہ ہم نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور واقعی اس کو گرفتار کر لیا ہے اس کے بعد اس چیز کو کمپیر کرنا اور اس چیز کو اس طرح سے جو ہے پاکستان کو اس کی آڑ میں ملائم کرنے کی کوشش کرنا سمجھ سے بالات آ رہے ہیں اب تک اتنے دوستو آپ دوستوں سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کا ویزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پساند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سامن کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ